شریف ماں باتے کھل بھاگے ایک دشاد ایک شتوں مدیاہی میں شرکش کے مہمہ عرجم کا شرکش سے آگیا لے کر کے برہامن بالک کی رکشہ کے لئے جانا جن میجے نے کہا مہاں باہو دیج شریشت میں پناہ جگدیشر شرکش کا اطمہ مہاتمہ سننا چاہتا ہوں ان پرمبدیوان مہاتمہ پران پروششری کرموں کی پرمپرہ کا شرون کرنے سے مجھے یہاں ترپتی نہیں ہو رہی ہے تو مجھے شمپائن جن نے کہا ہم مہاراج جن میجے بھگوان گوبند کے پربھاو کا پورا پورا ورنن کرنا اس کا انت بتا دینا تو سیکڑ ورشوں میں بھی سمبھو نہیں ہے حتی ان کے اس عدوت مہاتمہ کا ورنن سنو مہاراج کرو نندن وان شیہ پر سوئے پتا میں بھی شم کی آگیا پا کر کے گانڈی و دھنوہ ارجن نے سمسطر آجاؤں کے بیچ اپنے شترو ویجی جیشت بھراتا یدشتر سے بھگوان کیشف کا جو مہاتمہ بتایا تھا اسی کا ورن کرتا ہوں سنو عبدون بولے پہلے کی بات میں اپنے سکے سنبندھیوں سے ملنے جلنے کے لیے دوار کا پوری میں گیا وہاں بھوج ورشنی اور اندھک اتم ویروں سے سمانی دھو کئی دنوں تک رہا ایک دن دھرماتمہ مہا باہو مدسودر نے شاشتروکت ویدی سے ایک آہ سومی آگ کی دیکھشا لی بھگوان شریف کشنا جو ہی دیکھشا لے کر کے بیٹھے جو ہی ایک شریشت برامن نے ان کے پاس پہنچ کر کے اپنا سنکٹ نویدن کیا اور کہا پربو رکھا کیجئے رکھا کیجئے برامن نے پھر کہا پربو رکھا کرنا آپ کے ادھکار کی بات ہے آپ میری رکھا کیجئے کیونکہ جو رکھا کرتا ہے وہ رکھت پروش کے دھرم کا چطرت انش پرابت کر لیتا ہے بھگوان شریف کش بولے دشریشت تمہیں ڈردانی چاہیے میں تمہاری رکھا کروں گا تمہارا بھلا ہو ٹھیک ٹھیک بتاؤ تمہیں کس سے بھے ہے یدی اتینت دش کرکاری ہو تو بھی اسے کہنے میں سنکوچ مت کرو تو برامن نے کہا مہابا ہو نش پاپ شریف کشنا جب جب میرے پتر پیدا ہوتا ہے تب تب کال اسے ہر لے جاتا ہے اس پرکار میرے تین پتر ہر لیے گئے اب چوتھا پتر ہونے والا ہے حتی آپ ہی اس کی رکھا کرنے یوگے ہیں جنات دن آج یہ بھرامنی میری پتنی کے پرسف کا سمیہ ہے حتی وہاں رکھا کیجئے یہ میری سنتان جس طرح بھی جیوی تو بچ جائے وہ اپائے کیجئے ارجن کہتے ہیں تب بھگوان گوبند نے مجھ سے کہا پاتھ میں تو یگی کی دیکھشہ لے چکا پر ان تو سبھی عوض تھاؤں میں بھی بھرامن کی رکھشہ تو کرنے ہی چاہیے نریشور شیکش کا ایسا وجہ سن کر کے میں نے ان سے کہا گوبند آپ مجھے اس کارے میں نیوکٹ کیجئے میں اس بھرامن کی بھے سے رکھشہ کروں گا نریشور میرے ایسا کہنے پر جنات دن مسکرا کر کے مجھ سے بولے کیا تم رکھشہ کر لوگے اس کی یہ بات سن کر کے میں لجت ہو گیا تب مجھے لجت جان کر کے جنات دن نے پھر کہا کو رب شریشتر یدی تم رکھشہ کر سکو تو جاؤ مہا باہو بل رام اور مہا بلی پر دم من کو چھوڑ کر کے انی ورشی اور اندھک ونشی مہارتی تمہیں اگوا بنا کر کے جائیں اور اس بھرامن کی رکھشہ کریں تب میں ورشنی ویروں کی وشال سینہ سے گھر کر کے اس بھرامن کو آگے کر کے سینہ کے ساتھ آگے بڑھیں اس پرکار شریف مہا بھارت کا کھل لبھاگ ہری ونش کے انترگات وشنو پر میں واسودیو کا مہاتمہ وششک ایک سو گیارمہ ادھائی پور نہ ہوا ایک سو بارمہ ادھائی میں بھرامن بالک کی رکھشہ نہ ہونے پر بھرامن دورہ ارجن کا تریسکار اور شریف کش کے ساتھ ان کا اتر دشا کو گمن ارجن کہتے ہیں بھرچ ریشت تدن تر دو ہی گھڑی میں ہم سب لوگوں صرف بھرامن کے گاؤں میں پہنچ کر کے وہاں ٹھہرنے کی وستہ میں لگے اور ہمارے واہن وشرام کرنے لگے کرونندن اس کے بعد چاروں اور سے وشال ورشنی سینہ سے کھرا ہوا میں اس گاؤں کے بھیتر پر وشت ہوا اس میں مکھ سے آگ اگلنے والا والے بہت سے پکشی تتھا کرتا پور نہ بولی بولنے والے مرگ سامنے آگے اور دائی اکت دشا میں اویکت شبد کرتے ہوئے مجھے بھے کی سوچنا دینے لگی سندھیا کا سمیں رنگ جپا کسم کے سمان دکھائی دیا سوری دی پرباہ ہن پر تیت ہوئے آگاز سے الکا پات ہوا اور پرچھ کام بنے لگی اس بھینکر اہم رومانچ کاری بڑے بڑے دارون رت پاتوں کو دیکھ کر کے ساتھ کی آدھی ورشنی اور اندھک بنج کے مہارتیوں نے اتسو کچھت والے لوگوں کو تیار ہو جانے کیا گیا دے دی سب کے رت جو دیے گے سب سو سجد ہو گے سے ہم میں بھی سب پرکار سے تیار ہو گیا جب آدھی رات کا سمیں بیٹ گیا تب برامن بھے سے ویاکل ہو کر ہم لوگوں کے پاس آیا اور بھے بھی دھو کر اس پرکار بولا میری بھرامنی کے پرسو کا یہ سمیں آ پہنچ پورا رودن کی دھنی مجھے سنائی تھی لوگ کہہ رہے تھے ہائیں بالک کو ہر لے جاتا ہے ہر لے گیا پھر آکاش میں نے اپہت بالک کا یہ شبد سنا پرنتو اس کا بھرن کرنے والے راکش کو میں نہیں دیکھ پاتا تھا تات تب ہم لوگوں نے بان ورش کر کے چاروں اور سے سنپورن دشان کو روند ڈالا تو بھی اس بالک کا اپہرن تو ہو ہی گیا اس کمار کا بہرن ہو جانے پر بھرامن نے آت ناد کر کے اس میں مجھے اچنت کڑوی کھڑی کھوٹی باتیں سنانی آرام بکی ورشنی ونشی ویروں کا سارا من صوبہ چھوپٹ ہو گیا میری تو چیتنا ہی نش ہو گی میں برامن ویشیشتہ مجھ سے اس پرکار کہنے لگا درمتی تو انہیں کہا تھا کہ رکشہ کروں گا کن تو رکشہ نہیں کی آت آنت میں میری یہ بات سن کر کہ تو اسی کا پات رہے تو عمیت بدھی من بھگوان چھرکش کے ساتھ صدا ویعت سپردھا رکھتا ہے یدی وہ بھگوان گو بند سم یا ہوتے تو یہ درگھٹنا نہیں ہونے پاتی موڑ جیسے رکشہ کرنے والا شتری رکشت پروش کے دھرم کا چطورت انش بھل پاتا ہے اسی پرکار رکشہ نہ کرنے والا پروش رکشت کے پاپ کا بھی بھاگی ہوتا ہے تو نے گوشنا تو کی تھی کہ میں رکشہ کروں گا رکشہ کرنے میں سم مرث نہ کہ کر میں ورشنی اور اندھک منجھ کے ان راج کماروں کے ساتھ پرست تھو کر اس ستھان پر آیا جہاں مہت جسی شی کشن بھی راج بان تھے دوار کام پہنچ کر مد سودن کا درشن کر میں لجت اہم شوق سے سنتر تھو تھا گو بندر نے میری اس عوستہ کو لقش کیا اسی بیچ میں اس برامن نے آکر کہ مجھے لجت دیکھ کر بھگوان شرکش کے سمی پہ اس طرح نندت وچن کہنے آرم بھکیے آہو میری مورت تو دیکھو میں اس کائر یا نپنس کی بات پر وشواج کر لیا جہاں پر دم انیرد بل رام اور شرکش بھی رکش کرنے میں اسمرت ہوں وہاں دوسرا کون رکش کر سکتا ہے ویرث باتیں بنانے والے اس ارجن کو دھکار جھوٹی آتم پر شنش کرنے والے اس ارجن کے دھنوش کو بھی دھکار ہے کیونکہ یہ کھوٹی بدھی والا پروش سیم ہی دیو کا مارا ہوا ہے تو بھی مورت وش میری رکش کرنے آیا تھا وہ شمپائن جی کہتے ہیں وہ بھرام ورش جب اس پر آکش کرنے لگے تب ویر ارجن ویش نی ودی کا آسر لے کر سم نی پوری میں گئے یہاں بھگوان یام بی راج مان ہیں وہاں بھرامن کے بالک کو نہ دیکھ کر کے یہ کرم شہ اندر اگنی نی ریتی سون کی ادی چی تتھا ورون ان سب کی پوری میں گئے پھر بھی اپنا آشتر شہستر لیے رساتان تتھا سرگ میں بھی گئے اتنے پر بھرامن بال کو نہ پا کر کے اپنی پرتی گیا پور نہ کر سکے حتہ انہوں نے جلتی آگ میں پرویش کرنے کا ویچار کیا اس سمئے شیرک کشنا پر دم نہ کر انہیں ایسا کرنے سے روکا اور کہا میں ان بھرامن بالکو کو تمہیں دکھا دوں گا تم سیم اپنی اوجیہ مت کرو یہ سنسات کے منوش تمہاری سو وستی تکیتی کی ستھاپ نہ کریں ارجن کہتے ہیں اس پر سنے پورا کو بات کر ماد نے مجھے آشواشن دیا اور ان بھرامن کو سانت دنا دے کر ساتھی سے یہ بات کہی داروک تم سگریو شیبی میگ پوشپ اور بلاہک نامک گھوڑوں کو رتھ میں جوت اس پر اس سمیں انہوں نے داروک سے کہا ترن ترن رتھ جت جانے پر شور نندن شریف نے برامن کو رتھ پر چڑھ لیا اور داروک کو اتار کر کہا تم ساتھی کا کام کرو ترن پچاس شریف شریف میں اور برامن تینوں اس رتھ پر بیٹھ کر سوم پالی اتر دشا کی مہا بھارت کھل بھاگے میں ایک سو تیروا دھائی شریف کشت ورہ برامن پتروں کا آنیان ارجر کہتے ہیں ترن ترن بہت سے پروت سموہ سریتاؤں اور ونو کو لان کر کے میں ورون آلے سمدر کو دیکھا اس سمیں شاکشات سمدر نے بھگوان جنار دن کو ارد نویدن کیا اور ہاتھ جو کر کہا پرو میں آپ کی کیا سیوہ کروں سمدر دور ارپیت کی ہوئی پوزہ کو کریں کر کے بھگوان جنار دن نے کہا ندی پتے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے رت کے لئے مار دے دو تب سمدر نے ہاتھ جو کر کر کے گھڑو دھوج شرکیس سے کہا بھگوان پرسن ہوئی اس طرح میرے بھیتر مارگ مت بنائیے نہیں تو دوسرے لوگ بھی اسی طرح آیا جایا کریں گے جنار دن پہلے آپ نے ہی مجھے اس روح میں پتیش ٹھٹ کیا ہے میں اغاد ہوں جب آپ میرے بھیتر مارگ بنا دیں گے تب میں سب کے لیے گم نہیں لانگ جانے کے یگ ہو جان گا پھر تو اب ایمان سے محط ہوئے دوسرے راج آبی مجھے اس طرح لانگ جایا کریں گے گو بندر اس بات کا وچار کر کے جو اچھی تو وہ کی جی تب وان شرکش بولے ساگر تم اس بھرامن کے لیے اور میرے لیے بھی میری اس بات کو مان لو میرے سیوہ دوسرا کوئی پروش تمہیں نہیں لانگ سکے گا تب شاپ کے ڈر سے ڈرے ہوئے سموتر نے پنہ جنادت سے کہا بہت اچھا ایسا ہی ہوگا شرکش نکیش یہ دیجئے میں دوارہ یاترہ کریں بہوان شرکش بولے سرد پتے میں نے پور کان میں تمہیں ورد دیا ہے کہ تم کبھی سپھو گئے نہیں منوش تمہارے بھیتر رکھے ہوئے نانا پرکار کے رتنوں کے ڈھیروں کو نہیں جان سکیں گے اس کے لیے تم کیول اپنے جل کو ستمبیت کر لو ساد ہو ایسا کرنے سے میں رت پر بیٹھا ہوا تمہارے اوپر سے چلا جان گا اور کوئی منوش تمہارے رتنوں کا پرمان نہیں جان سکے گا تب سمدر تتحاص تو کہ کر کے ان کی بات سوی کار کر لی پھر ہم سب لوگ استمبت ہوئے جل کے مارک سے چلے مہمار گب بھوئی پر ستھت پر کاشمان منیوں کی پربا سے بھاسی تو تھا تت پچھات سمدر کو پار کر کے ہم اکتر کرو میں جا پوچھے پھر ایک ہی شن میں گند مادھن بروت کو بھی لانگ گے ترنت جیانت ویجیانت نیل رجت پروتر مہام روح کہ لاش اور اندر کوٹ نام سات پروتر بھگوان شرکش کی سیوہ میں پستیت ہوئے انہوں نے نانا پرکار کے ادھود روپ رنگ دھرن کیے تھے اس سمیں گوبند کی سیوہ میں پستیت ہو کر کے وہ سب کے سب کہنے لگے بھگوان ہم آپ کی سیوہ کریں تا مدوسودر نے ویدی پورا ان سب کا سدکار گرہن کیا پر نام کر کے ونیت بھاو سے کھڑے ہوئے ان پرتو سے رشی کیش نے اس پر کہا پرتو میں ایک گوڑ ستھان میں جا رہا ہوں وہا جانے کے لئے آج میرے رت کو مرگ پر دان کرو بھرچ بھگوان شری کش کا یہ وچن سن کر کے ان کی آج شروع دھارے کر کے ان پرتو نے جاتے سمیں انہیں اچھا انسار مار دے دیا پھر وہ سب وہیں انتر دھیان ہوگے وہ میرے لئے پرم آچ رکی بات تھی رت بینا کسی اٹک یا رکاوٹ کے آگے بڑھتا جا رہا تھا مانو انشمالی سوری میگوں کی گھٹاؤں میں ان اسکت بھا اسے چلے جا رہے ہوں سات دیپوں سات سمدروں تتھا پتے دیویب کے سات سات کل پرتو کو لان کر کے لوکا لوک پروت کو بھی پار کر کے وہ رت بڑے بھاری اندکار میں پرویشت ہوا تب گھوڑے کبھی کبھی بڑے کش سے رت کھینجتے تھے نریش ویہ اندکار کیچڑ کے روپ میں اپلقد ہوا جو شپرش کرنے سے گیاد ہوتا تھا تت پچھات ویہ اندکار پروت کے روپ میں پراب ہوا مہراج اس کے پاس پہنچ کر رت کے گھوڑے نیچیشت ہو کر کھڑے ہو گی تر گو بند نے اپنے چکر سے اس اندکار کو ویدیر کر آکاش دکھایا جو رت کے لیے اتم مار تھا اس اندکار سے نکل کر آکاش کا درشن کرنے پر مجھے یہ جیان ہوا کہ اب میں جی آؤں گا پھر تو میرا سارا بھے دور ہو گیا اس کے بعد میں اکاش میں ایک پرجلت تیج کا درشن کیا جو پروش کے آکار میں ستھی تھا وہ سمپورن لوکوں میں ویابت جان پڑتا تھا اس سمیں بھگوان رشی کیش نے اس پرجلت تیج کی راشی میں سما گئی کیونکہ میں اور شریش بھرامن رات پاری بیٹھے رہی پھر دو ہی گھڑی میں بھگوان شری کیش بھرامن کے چار بھالک کو ساتھ میں لے کر وہاں سے نکلے تین تو وے بالک تھے جن کا پہلے اپھرن ہوا تھا اور چوتھا وے نوجات بالک تھا بھگوان جنادر نے سب پتر بھرامن کو دے دی پرابو وہاں اپنے پتروں کو پناہ دے کر بھرامن کو بڑا حرش ہوا مجھے بڑی پرسند آئی میں تو اس سمیں آچھے رچ کی تھو گیا تھا بھرچ ریش تن تن ہم سب لوگ وہاں اور وہ بھرامن بالک پناہ جیسے گے تھے ویسے ہی لوگ آئے ابھی دوپیری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہم لوگ ایک شن میں دوار کہا پوچھے میں تو بارم بار وش میں تو رہا تھا اس کے بعد مہا سسی شی نے پتروں سہیت برامن کو بھوزن کرا کر اس کے لئے دھنکی ورشہ کر اسے تدکال گھر بھیج دیا اس ورکار شی مہا بھارت کے کھل بھا گھر ایوانج کے انترگر وش پر میں واس دیو مہا تیم کے پر سنگ میں بھرامن پتروں کا آنیان نو وش ایک سو تیرمہ ادھیائی پور نہ ہوا ایک سو چودو ادھیائی میں بھگوان شرکش کا ارجن کو اپنے یہ تھاتھ سوروپ کا پرچ دینا اور پھر کہتے ہیں راجن تران تر بھگوان شرکش نے کئی سو ریشی تولی برامن کو بھوجن کرا کر کے کرتے ہوئے تر پچھات میرے اور ورشنی تتھا بھوج ون شی ویروں کے ساتھ سیم بھی بھوجن کر کے وی ستھا دیو ایم وچھتر کتھائیں سنانے لگے پھر کتھا کے انتہ میں جنات دن شرکیس کے پاس جا کر کے میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا یہ تھا وطوی تانت پوچھا کامل نے اچیو آپ نے سمدر کے جال کو ستم بھیت کیسے کر دیا تدھا پرتوں میں چھیدیا او کاش کس طرح بنا دیا اس گھور اون گھنے اندکار کو کس پرکار چکر سے ودیر کیا اور وہ جو پرم ات کرشت تیج تھا اس میں آپ کس پرکار پرشت ہوئے پربو اس پرم تیج سو روپ پروش نے اس سمیں بھرامن بالکو کا اپھرن کس لیے کیا تھا اور جو وشال مارک تھا اس اپنے آپ نے اتنا شنشفت کیسے کر دیا اتنے تھوڑے سمیں میں ہم لوگوں کا وہاں تک جانا آنا کیسے سمب ہوا یہ سب برطان مجھے یہ تھات روح سے بتائیے تو بھگوان شرکش نے کہا جن ان مہاتمہ جس پروش نے مجھے دیکھنے کے لئے ہی ان بھاگ کو کا پھرن کیا تھا وہ جانتے تھے کہ بھرہمن کے کارے کے لئے ہی شرکش نہ آئیں گے ان تھا نہیں بھراش ریش تم نے جس دیوی تیجوں میں بھرہم کا درشد کیا تھا وہ میں ہی ہوں وہ میرا سناتن تیج ہے وہ میری جس میں پرویش کر کے یوگ ویداؤں میں اتن پروش مکت ہو جاتے ہیں پارت وہ ہی سانکھی یوگیوں کرم یوگیوں تتھا تپسی منیوں کی گتی ہے وہ بھرم پاد ہے جو سمپورن جگت کا بھا جن کرتا ہے چیتن سے جڑ کو پر تھک کرتا ہے وہ جو گھنی بہت تیز تھا اسے میرا سو روب سمجھو جس کے جل کا ستمبر کیا گیا تھا وہ سمدر میں ہی ہوں اور جل کا ستمبر کرنے والا بھی میں ہی ہوں وہ سات پروت جنہیں تم نے نانپ روپوں میں دیکھا تھا وہ بھی میں ہی ہوں اور کیچر کے روپ میں جو اندکار دستی گوچر ہوا تھا وہ بھی میں ہی ہوں میں ہی گھنی بھوت اندکار اور میں ہی اسے ودید کرنے والا ہوں میں ہی سمست بھوتوں کا کال اور میں ہی اس کا سناتن دھرم ہوں چند رما سوری بڑے بڑے پروت سریتائیں اور سروور بھی میں ہی ہوں یہ جو چار دشائیں ہیں یہ سب کی سب میرا ہی چتروی دروپ ہیں چار ورن تثہ چار آشرم مجھ سے ہی پرگٹ ہوئے ہیں جرائیو ج انڈج سیدج اور ادھ بھیج ان چار پرکار کے پرانیوں کے شیشتی کرنے والا میں ہی ہوں اس بات کو تم اچھی طرح جان لو تام میں ارج نے کہا بھگون سربتیشور پربو پرشوتم آپ کو نوشکار ہے میں آپ کے سوروپ کو بھلی بھانتی جانتا جاننا چاہتا ہوں اس لیے اس کے وشے میں آپ سے جگیا سا کرتا ہوں اور آپ کی شرن میں آیا ہوں تب بھگوان شرکش نے کہا بھارت بھرم برآمن تاپ ست اگر سنسار بندھن اور بریتم اتھات کے ولی یہ سب مجھ سے ہی پرگٹ ہوتے ہیں ایسا سمجھو مہا باہو دھنانجے میں تمہیں پریہ ہوں اور تم مجھے اس لیے میں تم سے اس رہی سے کورنر کرتا ہوں انیت تھا کدا کئی نہیں کہ سکتا بھارت شریشت میں ہی یجور وید سامیت رگ وید اور اتھار وید ہوں رشی دیوتا اور یج میرے ہی تیج ہیں پارت پرتھی وائیو آکاش جل چندرمہ سوری دن رات پکش ماس رتو مہورت کلا شن سمجھ سمیں پرسل نہ ہوئے جن چندرمہ سو وکھیات ادار کرم والے بھگوان وشنو کے چرتوں کا میں کرم شاہ ورنٹ کروں گا ایک آگر چی دھوکر کر کے سنو دوار کھا میں نواز کرتے ہوئی یدو کل سنگ بدھی من شرکش نے مکھے مکھے مہا منصی نریش کے راشتوں میں حل چل مچا دی تھی ان دنوں ایک وچکر نام کا دانو تھا جو یادوں کے چھدر ہی دھوڑا کرتا تھا شرکش نے اندر کو بھی ید میں ہرا کر کے بل پور پار جات ورکش کا بھرن کر لیا تھا اسی پرکار لوہی تحد میں بھگوان ورن کو راجت کیا تھا کروش دیش کا راجہ دنت وقت دکش نام پتھ میں ان کے دورہ مارا گیا ایک سو پراد پور نہ ہونے پر شیش کی گال میں بھیج دیا بلی کا مہا پکر میں پتر بان ایک سہستر بھجائیں دھارن کرتا تھا اور بھگوان چھنکر کے دورہ ویس سرخش تھا کن تو بھگوان شرکش نے شونیت پور میں جا کر مہا سمر میں اسے پراجت کیا اور جیویت چھوڑ دیا اور مہاتو نے میروگری میں اگری دیو پر ویجے پائی تتھا یدھ میں صوبہ ویمان کی عدی پتی راج شال کو جیتا اور مار گرائیا پھر ساگر میں شوبہ پیدا کر کے پنچ جن کو مار کر پانچ جن شن پر عدhik کر لیا حی گری کا ورد کیا اور ان مہا بڑی نریشو کو بھی کال کے گال میں ڈال دیا جرہ سند کی مریتیو کروا کر کے سب راج آن کو اس کے بندن سے مکت کیا ایک ماتر رت کے دورہ راج آن کو جیت کر گندار راج کماری کا پھرن کیا پانڈو اپنے راجی سے برست ہو چکے تھے اور شوک سے آت اُس عوصت میں بھگان شری کش نے ان سب کی رکھ کی اندر کے گھور خانڈ ون کو ارجن دوارہ دھگد کرا دیا پھر اگنی کا دیا ہوا گانڈی و دھنوش ارجن کو ارپیت کیا تتھا کور پانڈو کے گھور وگرہ کے سمیں پانڈو کا دو تت توقیہ انہیں یادو شری منی نے یدو منش کی وردھی کی اور کنتی کے سامنے پانڈوں کے ویشے میں یہ پتگیا کی کہ مہا بھارت ید سمبابت ہونے پر میں تمہیں تمہارے پتروں کو واپس دے دوں گا انہوں نے مہا تجسی راجہ نریق کو اتینت بھینکر شاپ سے مکت کیا کالیوان کا یدھ میں مارا موچکن دوارہ اس کا ناش کرا دیا دو مہا پر کرمی تو دھرش بانر مہد اور دوید کو تتھا رکش راج جام مان کو یدھ میں پراجد کیا سندیپ نی کا پتر تتھا تمہارے پتا پرکشیت یہ دونوں یم راج کے وش میں ہوگئے تھے پرنتو ان شرکش کے تیسے جیویت ہوگئے جنمے جے بڑے بڑے راج آج کا بناش کرنے والے بہت سے گھور سنگ گرام پراب ہوئے پرنتو ان یدھوں میں آدود ویجے پاکر کے بھگوان کرش نے جس پرکار سمست نریش کو مار گرا کر مار گرایا ان کا بدن میں کر چکا ہوں اس پرکار شریف مہا بھارت کے کھل باگ ہری بنش کی ان ترکت وشن پر میں وش دیو مہت ویش ایک سو پندروان دھائی پور نہ ہوا